اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسہ اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کی زرزمین میں دیکھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر یعنی مجسمیں بنا دیتے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں تو ان لوگوں نے دو فتنوں کے ایک جا کر گیا ایک قبروں کے عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمیں اور تصویریں بنانے کا ایک دوسرے مخام پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا وقت جب خریب آیا تو آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرے مبارک پر چہدر اوڑ لیتے اور جب دم گھڑتا تو چہدر کو ہٹا لیتے اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ کی طرح ظاہر ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ ہوں گے جن پر قیامت خائم ہوگی اور وہ بھی سب سے بدتر ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں